السلام علیکم میں محسن راشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا افشل جنرل ناظرین ججج صاحب پر ڈنڈوں سے حملہ اور ڈنڈوں سے حملے کے بعد ججج صاحب کا خط اور خط کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے چیف جیسٹس کے ایکشن اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جیسٹس کے ایکشن کے بعد ڈائریکٹ آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر تاری یعنی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیکٹر کمانڈر کی تلبی کے بعد اب گرفتاری تک بات پہنچ گئی ہے معاملہ کافی سنگین ہے اور یقینا گیٹ نمبر چار اس سلسلے میں بڑی سنجیدگی سے معاملات کو دیکھ رہا ہوگا پاکستان کی چھتر سال کے تاریخ میں اس سے قبل اس طرح کے معاملات نہ دیکھیں نہ سنیں لیکن اب جن نہنچ پر ان معاملات کو دیکھا جا رہا ہے وہ یقینا آپ کے لیے بھی بڑے حیران کن ہوں گے اچھا ابھی میں نے آپ کو اس ساری صورتحال کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ پوری خبر دینی ہے لیکن اس سے پہلے چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وفا کی بجٹ پیش کیا گیا آج پنجاب کا بجٹ پیش کیا جا رہا ہے ایک چھنکنا ہے جو کہ عوام کے ہاتھ میں دیا ہوئا ہے اب مزیدار بات یہاں پر یہ ہے کہ اسی بجٹ کو لے کر ایک ویڈیو مجھے دیکھنے کو ملی اس سے پہلے کہ وہ ویڈیو ڈیلیڈ کر دی جائے اس سے پہلے کہ اس ویڈیو کو صفحہ ہستی سے سوشل میڈیا سے پی ٹی اے کو حکم دے کر ہٹا دیا جائے مٹا دیا جائے میں نے کہا کہ چلیں اس ویڈیو کو میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے بھی تھوڑی دن میں وہ ویڈیو بھی آپ کو دکھاؤں گا اس کے علاوہ حکومت بڑے برے طریقے سے پھس گئی بلکہ پھس نہیں گئی دھنس گئی ہے اور دھنس کس کے ہاتھوں گئی ہے جو میں نے اس الیکشن سے بہت پہلے نون لکھ کے لیے کہا تھا کہ بھائی تیار رہو یہ ہونے والا ہے اور یہ جب ہوگا تب آپ کی چیکیں نکلیں گی اور تب آپ جو چیکوں پکار کریں گے اس سے پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یاد ٹھیک نہیں ہے آپ ایک مرتبہ پھر یہ جملہ بولیں گے آپ یہ جملہ ہر حال میں بولیں گے کہ جناب ہم نے اپنی پاکستان بچانے کے لیے سیاست قربان کر دی ہے لیکن بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواہ سے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو کلک کیجئے اور اپنے فیڈبیک سے آگاہ کیجئے ناظرین سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں اس وقت رائٹنا موجودہ حکومت جو اپنا بجٹ 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 پیش کر رہی ہے ایسا یہ بجٹ 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 پیش کر رہی ہے جس میں عوام کے لیے ایک چھنکنہ ہے وہ کیسے دھنستی چلی جا رہی ہے میں الیکشن سے پہلے ان سے کہا تھا کہ بھائی جن ٹرمز ان کنڈیشن پر آپ حکومت لے رہے ہیں یہ حکومت آپ کے گلے پڑے گی اور مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جب آپ کے گلے پڑے گی اور آپ ڈیلیور نہیں کر سکیں گے تو پھر بیڑا گرہ قوام کا ہوگا اور پھر آپ یہ بولتے پھریں گے ہم نے اپنی سیاست قربان کر دی پاکستان کے لیے اوپائی ساڑی جان چھڑ دے سانو توڑی نہ سیاستی ضرورتی نہ توڑی ہی مطلب نہیں ضرورتی لائک آپ ہی دیکھیں ہو کیا رہا ہے نولی کی حکومت وزیراعظم شہباز شریف لیکن لسٹ اور حوث سے اقتدار اتنا کہ عالم یہ ہے کہ انہوں نے بس لینا تھا اب لے لیا اب انہوں نے جب سے لے لیا ہے چیخیں تو نکلیں گی اس وقت رائٹ ڈاؤں ایک صرف پیپلز پارٹی دائیں سے بائیں ہوتی ہے حکومت گر جاتی ہے پیپلز پارٹی نے کل وفاق کے بجٹ میں جو کیا اس سے پہلے جو آئینی اوڈے اپنے پاس رکھ کے سارے معاملات ان کے سر پہ تھوپے جو آئیندہ آگے چل رہے ہیں پیپلز پارٹی ہنڈر پرسنٹ اپنے مفاد اور چیزوں کو لے کر صحیح آگے جا رہی ہے وہ اپنے مطابق چل رہی ہے اور یہ جو آپ کی موجودہ حکومت ہے یہ اس وقت عوام کو فائدہ دے نہ دے لیکن پیپلز پارٹی کو فائدہ ضرور دے گی اور فائدہ دینے پر مجبور ضرور ہے اور اپنے اتحادیوں کو فائدہ دیے بغیر وہ آگے نہیں چل سکتے اور یہی وجہ کہ آج ودیر اعظم شہباز شریف صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کیا اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کر کے انہوں نے مسائل کو حل کرنے کے لیے کمیٹی بنانے پر اتفاق کیا ہے اب بات جام پر یہ ہے کہ وہی مولانا فضل الرحمان صاحب جنہوں نے للکار کر کہہ دیا پکار کر کہہ دیا اور وہ کہتے ہیں کہ دھتکار کر کہہ دیا کہ جو بھی نتائج جائیں گے ہم بھگتیں گے لیکن اب ید ہوگی جنگ ہوگی اور اس جنگ میں کوئی بھی مسئلہ ہوا کوئی بھی نتیجہ ہوا ہم بھگتنے کے لیے تیار ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور عمران خان صاحب دونے کٹھرہ لگئے ایک کہہ دیا بھی سنبھانا نہیں جا رہا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب بیچ میں آگے اب مولانا فضل الرحمان صاحب بیچ میں آگے تو لازمی بات ہے آئندہ کتنا بڑا فرید کھڑا ہو گیا حکومت کے لیے اور ایسے وقت پہ جب ان کا اپنا اتحادی ان کو بلیک میل کر رہا ہے جب اپنا ان کا اتحادی جس کے سر پر انہوں نے حکومت بنائی ہوئی ہے وہ دھیرہ کر آئے تو یہاں آ کر حکومت کو لگا کہ میں تو فس گیا کہہ دیں ستی پیسی وال وکریسی ہے اے ہو یہ حکومت دینا اس حقیقت میں جنہوں نے یہ کلپ دیکھا وہ ضرور ہسیں گے اچھا اب یہ جو ستو بیسی وال وکریسی ہے جو تو ہوش چاہی تو پتہ لگیا کہ پائی جانے تھے 30 پیپلز پارٹی لہ دے گئی ابھی مولانا فضل رمان صاحب مل گئے ہیں محمد زبیر صاحب چھوڑ گئے ہیں خود نون لیگ کے اندر ایک بیچینی ہے پریشانی ہے اور اسی میں اگر آ کر پیپلز پارٹی پچھے اٹھ گئی تھے اسیتے اتھے جا کے وڑھاں گے جتھے پانی بھی نہیں لگنا اس سارے مرلے کو آگے ہم جب لے کے چلتے تھے اسی میں عدلیہ اور وہ ایک ڈکٹسل چل رہی ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ جب اسلامباد ہائی کورڈ کا معاملہ چل رہا تھا لا پتہ کیس کا تو اس وقت پہلی دفعہ سیکٹر کمانڈر کا ذکر آیا اور سیکٹر کمانڈر کے بارے میں کہا گیا کہ جی سیکٹر کمانڈر اور ریسیچو ایک برابر ہیں اچھا جی اس کے بعد ان نے کہا سیکٹر کمانڈر اور رزیرین سیکٹری دفاع جو ہے ذکر پر حاضر ہوں یہ ہوں وہ ہوں بہرحال وہ کیس چونکہ وہ بازیابی ہو گئی بازیابی تو نہیں خیر ہوئی شو کر دیا بندہ تو اس کے بعد اس کیس کو ختم کرنا پڑا لیکن ابھی دوبارہ سے ایک نیا رولہ پڑا ہے اس رولے رب پہ نے ہلا کر رکھ دیا اس مرتبہ آئی ایس ای پر جو الزام لگایا گیا ہے اور ڈائریک جج صاحب کی طرف سے لگایا گیا ہے جس طرح ججز نے لیٹر لکھے اس مرتبہ جو ایٹی سی کے جج صاحب ہیں انہوں نے لاہور ہائی کو لیٹر لکھا اور اس لیٹر میں انہوں نے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ کس طریقے سے انہیں تھرٹ کیا جا رہا ہے کس طریقے سے انہیں دھمگایا جا رہا ہے کس طریقے سے انہیں روکا جا رہا ہے یہ وہی جج صاحب ہے سرگودہ جنہوں نے پچھلے دنوں ستر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو جو سانیہ نو مئی میں یا کور کمنڈر ہاؤس میں یا رہیست پر حملے کے کیس میں ملوث مبیعہ دور پر کیے گئے تھے تمام کیس سننے کے بعد انہیں بائیزت بری گیا تھا جج صاحب کا لیٹر تھا بھی اسی کے لیے کہ عدالت کے باہر فائرنگ پر انہوں نے جو لاہور ہائی کوٹ کو لیٹر لکھا کہ مجھے پیغام پہنچایا گیا تھا آئی ایس آئی کے کچھ لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں میری امکار کرنے پر کچھ لوگوں نے میرے گھر کے باہر لگے گیس کے میٹر کو توڑ دیا مجھے وابڈا کی جانب سے بجلی کا بھاری بھرکم بل بھیج دیا گیا بجلی کا بل بظاہر نقلی لگتا ہے اور شاید ایجنسی کے اہلکاروں وابڈا کی ملی بھگر سے بھیجا گیا ہے پولیس نے نو مائی کے کیسز کے سماعت کے دن عدالت کی جانب جانے والے راستے بند کر دیئے عدالت کے باہر لگے ٹرانس فارمت پر فائرنگ کی خط میں کہا گیا کہ نو مائی کے کیسز کے ملزمان کے کیس میں فیصلے کی دورہ روز عدالت کا تھرٹ الٹ کے نام پر گھراؤ کیا گیا اس روز کوئی بندہ اندر جا سکتا تھا نہ کوئی باہر آ سکتا تھا حتیٰ کہ ملزمان بھی عدالت کے روبرو پیش نہ ہو سکے تاہم جج میرٹ پر فیصلہ دے کر اٹھے آئی جی پنجاب جو ہیں وہ پیش ہوئے لاہور آئی کورٹ میں اور یہ بسیکلی جو ہائی کورٹ ہے اس میں سیکٹر کمانڈر ان پر یہ الزام ہے سیکٹر کمانڈر آئی ایس آئی کی جانب سے انصدادہ دہشتگردی کی عدالت سرگودہ کے جج کو حراسہ یہ کیا گیا ہے ان پر یہ الزام ہے اور اسی پر یہ توہینے خلاف کی توہینے عدالت کے سماعت ہو رہی ہے آئی جی پنجاب جوکٹر عثمان بھی پیش ہوئے اور آرپیو سرگودہ بھی پیش ہوئے اب آئی جی نے بتایا کہ عدالت کے بعد فائرنگ ہوئی جج صاحب کے ایک حکم پر ہم نے انکوائری شروع کی ہمیں سب سے پہلے عدالت کے علاقے کی جیو فینسنگ کروانی ہوگی مگر ڈیٹا کا مسئلہ ہے جی سی ڈی آر نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے ہاتھ بندے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ نے ٹیلی فون کمپنیوں کو حکم دیا کہ وہ کسی کو موبائل ڈیٹا نہیں دیں گی ہماری وزارت داخلہ کے ساتھ فوری طور پر ایک کمیٹی بنائی جے اچھا اب چیپ جشنگ سب کہتے ہیں کہ اگر جیو فینسنگ کی جج نہیں ملتی تو آپ بندے کو گرفتار نہیں کریں گے باولپور جج صاحب کے گھر کے باہر جو میٹر توڑا گیا اس کی کیا معلومات ہیں جج محمد عباس ہمارے بہت اچھے جوڈیشنل افسر ہیں جنہوں نے کہا کہ آئی ایس آئی کے بندے کے ملنے کا پیغام پہنچایا گیا کیا آپ نے وہ بندہ دھونڈا جو جج صاحب سے ملنا چاہتا تھا میرا سوال یہ ہے کہ آئی ایس آئی کے کس بندے نے پیغام پہنچایا آئی جی پنجاب نے جواب دیا کہ میں نے متعلقہ افسروں سے اس حوالے سے پوچھا انہوں نے صاف انکار کر دیا میں نے اس حوالے سے پتہ کروایا ہمیں ایسی کوئی ریپورٹ نہیں ملی جج صاحب کا خیال ہے کہ انٹیلیجنس اینجنسیوں کے بندوں نے ان کا میٹر توڑا ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورڈ نے پوچھا کہ آپ نے کس قانون کے تحت وکلا اور سائلین کو ایٹی سی عدالت جانے سے روکا آئی جی پنجاب نے جواب دیا اس حوالے سے خاص خطرہ تھا اس لئے بند کیا گیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورڈ نے ریمانکس دی کہ پھر پورے پاکستان کے عدالتوں کو بند کر دیں سارے پاکستان میں ہی تھریکٹ الیرٹ ہے آپ مجھے کوئی قانون بتا دیں کس قانون کے تحت عدالت میں جانے سے روکا آئی جی پنجاب نے جواب دیا کہ ہم نے دفعہ 144 نافذ کی تاکہ لوگ اکٹھے نہ ہوں چیف جسٹس لاہور ہائی کورڈ نے اس تفسار کیا کہ ہم لوگوں کے اکٹھے ہونے کی بات نہیں کر رہے عدالت میں جانے سے کیوں روکا آپ پھر کرفیو نافذ کر دیں آئی جی پنجاب نے ریپورٹ عدالت میں جمع کرواتے ہوئے کہا یہ بہت حساس نویت کی ریپورٹ ہے جو صرف آپ کے لئے ہے اب آج اس ویڈیو کی طرف جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ میں اسے آپ کو دکھا دوں جلدی جدی دکھا دوں اس سے پہلے کہ کہیں یہ ناظرین یہ بہت زبرز ویڈیو ہے اور موجودہ پاکستان کا جو معاملہ اور سیٹ اپ اور حالات چل رہے ہیں اور بجیٹ اور یہ ساری جو ہمارے چیار ست دان اور اشترافی اور یہ مٹھی بھر یہ جو آپ کے طاقتور لوگ ہیں جو آپ کی زندگیوں کو وہ ایسے دبوچ کے اور شکنجے بھی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کو اور آپ کے حقوق کو نوچ رہے ہیں ان تمام مہرومیوں کو سامنے رکھیں اور اس کے بعد ہم دل یہ ویڈیو دیکھتے ہیں چلیں جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ایک منٹ یا تو جاننا فون تے کون ہے نہیں نہیں بڑھ ساب لیکن میں آپ کو جانتا ہوں ہنے کیسے سر سر آپ کو کون نہیں جانتا آپ کے والد صاحب کے ہاتھ کڑے سو پوری دنیا میں مشہور ہے آپ کے دیسی مورکی کڑائی ہوڑی حلوہ سپیشل چنے چلیپی رسپلائی مٹھائی میں کہتا ہوں کمال او بھائی میں تنو بڑ کے تو لگنا ہے آپ بڑھ ساب کے بیٹے نہیں ہیں واقعی آپ بڑھ ساب کے بیٹے نہیں ہیں نہیں یہ روڈ واقعی آپ کے باپ کی نہیں ہے بھائی میں کتا ہوں میرے پیوڈی روڈ ہے پھر درانے درائیوڈنگ آپ موبائل کا استعمال کیوں کر رہے ہیں پھر گلتی ہو گی یہ لیں آن لائن جمع کر دیگا اور جتنی مرضی ایمپورٹنٹ ہو آپ کے زندگی سے ایمپورٹنٹ نہیں ہے اچھا سر اگر یہ روڈ میری باپ کیوں تھی پھر پھر میں انہوں بھی پھار لینا تھی ٹریفک کے رولز اور ریگولیشن کو فالو کریں کیونکہ روڈ کسی کے باپ کے نہیں ہے ٹریفک رولز کی پاسداری ہماری قومیزمیداری بہت زبردہ سیادو رہا ہے جی یہ سنیل منج صاحب ہے ہم ساتھ جی نوجوان ہے برد صاحب لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جملہ بڑا زبردہ ستا ہے کہ یہ روڈ تیرے باپ کی ہے تو اس نے کہا نہیں یہ روڈ میرے باپ کی نہیں ہے جس طرح ایک سڑک اس کے باپ کی نہیں ہے تو یہ ملک بھی ہمارے سیاستدانوں ہمارے بیوروکریٹ ہمارے اشرافیہ اور مٹھی بھر طاقتوروں کے باپ کا مان نہیں ہے اسے جیسے چاہے وہ رونتے رہیں اس کو جیسے چاہے وہ لوٹتے رہیں اس کو جیسے چاہے وہ نوشتے رہیں اس کو جیسے چاہے وہ لٹاتے رہیں جیسے جیسے جاہے وہ کہتے ہیں کہ اپنی مرضی سے استعمال کرتے رہیں اب انہیں بھی لگام ڈالنے پر ضرورت ہے کیونکہ یہ ان کے باپ کا ملک نہیں ہے سارا اشمائے کا اجازہ دیجئے اللہ حافظ